نمازکار دوستو سواد کرتے آپ سبھی کئی وستجی کوئیز میں تو دوستو آئے جوئے کی بیہار ایڈیالٹ انٹرنس اگزام دوہزار چوبیس کا جوئے کی دو اپریل کا جوئے کی سکینڈ سیپٹ اور فرس سیپٹ کا جو پیپر ہوا ہے دونوں پیپر کو ہم سے بھی دیکھنے والے ہیں کہ کس ٹائپ کا کوششن پوچھا گیا ہے اور کیا کیا کوششن پوچھا جارہا ہے وہ کوششن بھی آپ کو دکھائیں گے آنسر بھی بتائیں گے پلس میں سات میں اس سے ریٹڈ کوششن بھی آپ کو کور کروانے والے ہیں تو جس کا بھی نیکسٹ ڈے اگزام ہے یعنی کہ اگلا سپٹ میں جس کا بھی اگزام ہونے والا ہے آگے تو آپ بھی اسے ضرور کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو ایک ایڈیا لگ سکے کہ کیا کوششن پوچھا جارہا ہے کہاں سے زیادہ بیٹے جھے کوششن کا کس ٹائپ کا کوششن پوچھا جارہا ہے تاکہ اسی ٹائپ کا آپ تیار کر کے جائے گا تو اسکور کرنے میں آپ کو مدد کرے گا دھیان رکھے گا آپ سبھی اور جو کوششن پوچھا جارہا ہے اس سے ریٹڈ ہم آپ کو کوششن بھی کور کروارے ہیں کیونکہ چانس رات ہے کہ جو کوششن پوچھا گیا ہے اسے سمبند آگے کوششن پوچھا جائے آپ کا تو اس کو کور کرتی چلیے گا آپ سبھی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوششن دیکھیں جو پوچھا گیا ہے آپ سبھی سے اگلا کوششن دیکھیں جو پوچھا گیا تھا ریکٹکہ کو گھرنے والے جھلے کیا کہلاتی ہے تو ٹونو پلاسٹ کا جاتا ہے بائیلو جی کا کوششن ہے اس کے بعد دیکھیں ایک کوششن تھا سائد میرے خیال سے اس کے بعد دیکھیں ایسائی ماترک سے کوششن پوچھا جاتا ہے کل کا بھی اگزام میں اسائی ماترک سے کوششن تھا اور آئیج بھی کوششن اسائی ماترک سے پوچھا گیا ہے دونوں псих میں دیہان دیجئے گا اسائی ماترک سے سمند کوششن یاد رکھی گا جو ہم آپ کو کور کروا دیتے ہیں دیکھیں اگر اسائی ماترک کی بات کیا جائے تو سات کل مل ماترک کر دیان رکھی گا جس میں کی میٹر ہو گیا کیلو گرام ہو گیا سکینڈ ہو گیا ایمپیر ہو گیا کلوین ہو گیا کینڈلا ہو گیا مول یہ ساتھ مول ماترک کے دیان ڈکیے گا اس کے بعد آپ سبی یاد کرتی چلئے گا اگر کوششن پوچھ لیا جائے اگلا سفٹ میں کہ ارجہ کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے آئتن کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے گھن میٹر ہوتا ہے داپ کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے پاسکل ہوتا ہے یاد کرتی چلئے گا کوششن یہاں سے ایک سے دو پرشن نسچت رہنے والا ہے ہر شفٹ میں جس کا بھی آگے اگزام ہونے والا ہے بلکل یاد کر لی جیگا اس کو آپ تاپ کا ماترک کیا ہوتا ہے کیل بھی نہ ہوتا ہے جول ہوتا ہے بلکل ایکسپیکٹیڈ کوششن سب ہے یہی سب کوششن پیپر میں پوچھا جاتا ہے بدددارہ کا ماترک کیا ہے ایمپیر ہے دھیان رکھے گا آپ سے بھی اس کے بعد اسما کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے یاد رکھے گا اسما کا جول ہوتا ہے بددد پرتیرود کا کیا ہوتا ہے اوم ہوتا ہے دھیان رکھے گا کار کا کیا ہوتا ہے نیوٹر میٹر یا جول ہوتا ہے یاد رہے گا کار کا نیوٹر میٹر یا جول ہوتا ہے کار کا کیا ہوتا ہے تو نیوٹر میٹر یا جول سکتی کا کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے یا سکینڈ یا وات کا آتے ہیں سکتی کا ایسائی ماترک وات بھی ہوتا ہے جول پرتی سکینڈ بھی ہوتا ہے تورن کا ماترک کیا ہوتا ہے ترنگ دائر کا ماترک کیا ہوتا ہے سموندر کی گہرائی کم آپ نے فائدہ ہم سے دھیان رکھے گا تو یہ اسائے ماترک کا کچھ selected question تھا اس کو یاد کر لیجے گا ہو سکتا ہے تو یہیں ساپ کو پیپر میں پرسنس دکھنے کے لیے مل جائے گا دھیان رکھے گا اور دیکھیں آپ سے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا بھی کل ایکزام ہے یعنی کہ تین اپریل کو اگزام ہونے والا ہے تو آپ سبھی کیا کیجئے گا آپ سبھی اس واتس اپ نمبر کو یاد رکھے گا اس واتس اپ نمبر کو سب سے پہلے آپ سبھی نوٹ کیجئے اپنے موبائل میں اور جو بھی کوششن پتا ہو جس ٹائب کا بھی کوششن پتا ہو آپ سبھی کم سے کم بھیج دیا کیجئے تاکہ ایک ہیلپ ہو سکے بچہ کا اتنا سا کام ضرور کیجئے گا یہ میرا پرسنل واتس اپ نمبر ہے اس کو آپ سبھی سیو کر لیجئے جس کا بھی کل اگزام ہونے والا ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے اگر ایک سے دو کوششن آپ یاد رکھے گا اور ایک سے دو کوششن اور کوئی یاد رکھے گا تو کم سے کم قریب قریب جو کہ کوششن کا پیٹن پتا چلے کیا کوششن پوچھا جا رہے جو بچے ہو وہ مجھے بھیج نہیں رہے پر آپ سبھی کیا کیجئے گا کم سے کم اس واتس اپ نمبر پر آپ کو بتا دیجئے کس ٹائپ کا کوششن پوچھا جا رہے کہاں سے زیادہ بیٹیج ہے وہ سبھی تھوڑا سا ہم کو کلئر کر دیجئے گا آپ سبھی اتنا سا ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی اتنا کام کر دیجئے گا تو جس کا بھی کل اگزام ہے آپ سبھی نوٹ کر لیجئے گا اور جس کا چار طریق یا پانچ طریق کو اگزام ہونے والا ہے وہ بھی آپ سبھی اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا جس دن اگزام ہوگا آپ ہم کو بتا دیجئے گا اس کے بعد دیکھیں اگلا کوششن جو پوچھا گیا تھا کہ مولک کرتب لیا گیا ہے کس دیش کے سبھی دھان سے تو یاد رکھے گا روس کے سبھی دھان سے مولک کرتب کو لیا گیا ہے دیکھیں نیتی نردیسک تطویقی بات کیا جائے تو وہ آئر لینڈ دیش کے سبھی دھان سے لیا گیا مولک ادھیکار وہ USA کے سبھی دھان سے لیا گیا ہے یعنی کہ سنیوک راج امریکہ سے دیکھیں یہ سبھی دھان کے بھاگ چار کام ہیں انوچھد آپ کا جو ہے کہ اکیابن اے میں دھیان رکھی گا آپ سبھی دیکھیں آپ کے پاس کور مولک کرتب بھی جو ایفن وہ اگیارہ مولک کرتب بھی ہے تو یہ جتنے بھی ابھی جو بتا رہے ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے ہو سکتا ہے آگے آپ کے سیفٹ میں پوچھ لیا جائیں تو دھیان دیجئے گا آپ سبھی اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کا چھند سے کوششن تھا چار چرن یوکت چھند ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم سے بھی دو ہاتھ چھند کہتے ہیں اب تھوڑا سے expected question دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے پوچھ لیا جائیں آپ کے پیپر میں کہ جن چھن کے پرٹیک چرن میں سولہ سولہ ماترائیں اور انت میں گرو ہوتا ہے اسے ہم سے بھی چوقائی چھند کہتے ہیں چوقائی چھند کہتے ہیں یاد رکھی گا آپ سبھی اگلا question دیکھ لیجئے گا سب سے ساکریہ دھاتو کون سی ہے تو سب سے سکریئے دھاتو جو ہوگا وہ سجم ہوگا اب آپ کے اوفشن میں کیا دیا ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو یاد رکھے گا یہ کوششن پوچھا گیا ہے دیکھیں کوششن کا لیول دیکھے گا تو بلکل ٹھکٹا کوششن پوچھا جاتا ہے اور کسی کسی بچے کو لگتا ہے کہ کوششن ریال نہیں ہے دیکھیں ہم اقزام دینے کے لیے نہیں گئے آپ کو بار بار بتاتے ہیں جو بچے کے دور ہمیں بھیجا گیا کہ سر اسی ٹائپ کا کوششن پوچھا جا رہا ہے اور یہ کوششن پوچھا گیا تو وہی ہم آپ کو بتانے کا کوششن کر رہے ہیں گلت چیز بتانے کا کوئی ادیس نہیں ہے جس کا اقزام ہونے والا ہے جس کا اگلا سفٹ میں اقزام ہے اگلا دن اقزام ہے وہ کم سے کم کور کر لیجے گا کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے اسی ٹائپ کا کوششن پوچھا جا رہا ہے اور جو ہم آپ کو بتا رہے گی کہ جہاں جہاں سے کوششن پوچھا جا رہا ہے بس اس کو پڑھ کے جائیے گا اس کو اور آپ بہتر کر کے آئیے گا دھیان رکھیں گا آپ سبھی اتنا سا دماغ میں خوش لیجے آپ سبھی تو سب سے سکرئی دھا تو کیا ہے سجیم ہے دیکھیں اس کے بعد کوششن پوچھا گیا تھے کابرجل بیہار کے کس جیلے میں استیتیں تو یہ آپ کا بیگو سرائی جیلے میں ہے کابرجل دھیان رکھیں گا آپ سبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ کوششن کہاں سے اٹھ کے آیا ہے اس کے بعد دیکھیں گا گنیت میں جو کوششن تھا اسی پرکار سے کوششن پوچھا گیا تھا پر پورا کنفرم نہیں ہے بٹ یہی کوششن تھا لم سمجھے کہ بتایا گیا تھا ریکھے سمکرن x-4 برابر 0 ہے تو گرام پر اس کو پردرسیت کرنا تھا اس پرکار سے کوششن پوچھا گیا تھا اس کے بعد دیکھیں چکر بردی بیاج سے کوششن پوچھا گیا تھا کہ 3000 کا چکر بردی بیاج دو برس میں 490 کس در سے ہو جائے گا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ 3000 روپیہ ہیں دو برس میں اس کا بیاج کتنا ہوگا 10% کی در سے تو اس پرکار سے بھی یعنی کہ نارمل کوششن پوچھا جا رہا ہے آرام سے بنا لے جیے گا اگر دو برس تین برس کا پڑھ کے جائیے گا اگر دو برس یا تین برس کا پڑھ کے جائیے گا تو آرام سے بنا لے جیے گا تو کچھ جو ہے کہ میرے خیال سے جو کہ ٹریگومیٹری سے کوششن پوچھا گیا تھا جیسے کہ بچی کے طور پر بتایا گیا تھا کہ اس سے ٹریگومیٹری کا کوششن کا ویٹری اس تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے جیسے کہ کہا سکتے ہیں کہ یہ کوششن بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا سائن سائن 2A اس کے بعد برابر جو ہے کہ 2 سائن A 2 سائن A 2 سائن A 2 سائن A جب ست ہے تو A کا یہاں پر یہ برابر مان پوچھا گیا تھا تو اس پرکار سے کچھ کوششن پوچھا گیا تھا یعنی کہ چھوٹا چھوٹا کوششن ہے اور پوچھا جا رہا ہے اس سے پرکار سے دیکھئے گا تو ایک کوششن اور پوچھا گیا تھا جو کہ بتایا گیا تھا کہ कوس ٹیٹھا پلس روٹ 2 سیک پہتالیس ڈگری मینس روٹ 3 ٹیٹھا کا مان کتنا ہوگا تو اس پرکار سے کچھ کوششن پوچھا گیا تھا نوٹ نہیں کر پائیں تو آپ سبھی لکھ لی جگہ جیسے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں جیسے کہ cos دیا ہوا ہے cos theta cos theta plus root 2 سیک اس کے بعد 45 degree 45 degree minus root 3 33 degree کا مان پوچھا گیا تھا اس پرقر سے کچھ کوششن پوچھا گیا تھا یعنی کہ ٹرگومیٹری کا تھوڑا سا بیٹیج آپ کو زیادہ دیکھنے کے لیے مل دائے اسی پرقر سے چھوٹا چھوٹا کوششن پوچھ رہا ہے آرام سی بنالی جگہ کوششن کو آپ سبھی اس کے بعد اگلا کوششن جو پوچھا گیا تھا کہ کوششکہ کی خوش جو اکیفرن یہ کس کے دورہ کیا گیا تھا تو روبارٹ ہوگ کے دورہ کوششکہ کا خوش کیا گیا تھا اس کے بعد میعتمیٹک سے کوششن پوچھا گیا کہ ایک سمانتر چطربوج میں سمکن برابر ہوتا ہے تو کچھ اسی پرقر سے کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا گیا تھا بلکل نارمل کوششن پوچھا جا رہا ہے اسی پرکار سے ایک تربوج سے کوششن پوچھا گیا تھا جو بچے دور بتایا جا رہا تھا کہ تربوج A, B, C جہاں پر B, A, B, C جو ہے کہ ایک بہی کون ہے کیا ہے بہی کون ہے کرمسہ 100 ڈگری 100 ڈگری تتھا جو ہے کہ آپ کا 100 ڈگری ہے تو کون B, A, C کا مان بتانا تھا تو کچھ اس پرکار سے کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جا رہا ہے تو نارمال ہی کوششن پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد دیکھ لے جیگا سپیرہ میں کون سا پرتیہ لگا ہوا ہے یعنی کہ اپسرگ اور پرتیہ سے بھی کوششن پوچھا جا رہا ہے تو ایرہ سے سپیرہ بنا ہے دھیان ڈکھی گا آپ سبھی پرتیہ جو ہے کہ کسی بھی سبد کے پیچھے لگایا جاتا ہے دھیان ڈکھی گا آپ سبھی اور اپسرگ کسی بھی سبد کے آگے لگایا جاتا ہے اگلی کوششن جو پوچھا گیا تھا کہ بیہار میں نئی سیچائی پریوجنا جو ہے کہ یہ کون سا ایک گنڈک سی چاہی پریوجنا ہے اس کے بعد دیکھیں جو کوششن پوچھا گیا تھا کہ 20 و جل دیبس کب منائی جاتا ہے تو ہر ایک برس 22 مارچ کو 20 و جل دیبس منائی جاتا ہے اس کے بعد ہے بیہار ہیرارڈ کس نے آرم کیا تھا تو دیکھیں بیہار ہیرارڈ کو جو آرم کیا تھا گروپ پر ساد سین نے کیا تھا اسی پرگر سے کوششن آ رہا ہے علنکار کا کتنا بھید ہوتا ہے تو آپ سی کو بتا ہو رہا چاہے علنکار کا تین بھید ہوتا ہے علنکار کا تو ویٹیج ہے ہی ہے اور علنکار چیز کوششن آ رہا ہے تو سبدة علنکار ہوتا ہے آردھا علنکار اور عبئیہ علنکار ہوتا ہے اس کے بعد دیکھلیجئے کوششن تھا سو پرووس پرووس میں کون سا سماس ہے تدکہ سو پرووس میں وہ کرم دھارے سماس ہے اس کے بعد کوششن جو پوچھا گیا تھا کہ پائک کس پرگر کا سانگھیا ہوتا ہے تو آپ پریمی سنکھیا ہوتا ہے پائی کا مان کتنا ہوتا ہے 22 بٹا 7 ہوتا ہے تو آپ سوی یاد رکھی گا اس کو اس کے بعد کوششن جو پوچھا گیا تھا کہ ہوگلی پردوگی کی کے اندر کہاں آوستی تھے تو یہ آپ کا کولکاتا میں اس تھیتے دیان رکھی گا کہاں پہ ہیں جی کولکاتا پسٹیب منگال میں ہیں اس کے بعد ایک کوششن تھا کہ روٹ 310A برابر کوس 90 ڈگری ہے تو اے کا مان کیا ہوگا تو کچھ اسی پرکار سے کوششن پوچھا گیا تھا مہتمیٹکس میں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ٹروگیمیٹری کا کوششن کا ویٹیس ٹھوڑا جاتا ہے بیہار کیسری کا نام سے کون جانا جاتا ہے تو سری کریشن سنگھ کو بیہار کیسری کہا جاتا ہے اس کے بعد کوششن پوچھا گیا تھا کہ ویسو سواست دیوست کب منائی جاتا 7 اپریل کو ہر ایک ورس ویسو ایٹس دیوست کب منائی جاتا 2 دسمبر کو منائی جاتا ہے پریابران دیوست کب منائی جاتا ہے تو 5 جون کو منائی جاتا ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے چپ کو آندلون کرنے تھا کون تھا سندر لال بہو گنا تھا جو کہ ورکش کٹائی سے سممند یہ آندلون تھا دھیان رکھی گا آپ سبھی ڈائنمو میں کون سی دھارا ہوتی ہے تو ڈی سی دھارا ہوتی ہے ڈائنمو میں دھیان رکھی گا آپ سبھی اس کے بعد پوچھا گیا تھا کہ پاک جلسندی یہ کس کے بیچ میں ہے تو بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں کئی بار آپ کو بتائے تھے اور کل کے بھی سیسر میں آپ کو بتائے تھے اس کے بعد ایک کوششن تھا لارڈ چیمس فورڈ یا مائنٹنگ چیمس فورڈ سے کوششن ایک پوچھا گیا تھا تو یہ جو سممندی تھا اس ادنیم کے دورہ جو کہ کیندرے میں کیا ہوا تھا پراند کی بھی سکتیوں کا دائت وہ کو اسپشت یعنی کہ کر دیا گیا تھا تو اس سے سممندی تھا لارڈ چیمس فورڈ صدار دھیان رکھے گا جو انہیں اس کو ہم سبھی کہتے ہیں مائنٹنگ چیمس فورڈ صدار کہتے ہیں اسے تو دھیان رکھے گا اسے آپ سبھی اس کے بعد دیکھیں کوششن کہاں کہاں سے پوچھا جارہے تو ہندی میں پدبان سے کوششن آپ کا پوچھا جارہا ہے یاد رکھے گا رج سے کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جارہا ہے اس کو بھی آپ سے پڑھ کے جائے گا واش اور کارک سے بھی کوششن پوچھا جارہے حالانکہ واش اور کارک آسان ہے پڑھ کے جائے گا تو آرام سے بنا لی جائے گا سندی ویچھت سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جارہے ہیں سندی ویچھت کا کلاسس آپ کو کور کروائے تھے ہم جتنے بھی مراثن سیشن تھا اس میں کور کروائے تھے پلس میں جو ابھی آپ کو ایک ساٹھ کوششن کا دیا گیا تھا ایک ویڈیو کھا 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 اچھا کھا کھا اچھا کھا 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 بھی دیکھیں جس جس ٹاپک سے کوششن پوچھا جا رہا ہے تو وہ تو اس سے پوچھا ہی پوچھا جائے گا پلس کچھ نیا ٹاپک اس میں ایڈ کرتے جائے گا دھیان رکھے گا جس سے نہیں پوچھا گیا ہے تو تھوڑا سا کوششن کا پیٹن چینج ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے کیا کیا کوششن چینج ہو رہا ہے یہاں پر اس کے بعد دیکھیں مارنگ والا سیپٹ میں پوچھا گیا تھا کہ بیدود بلب کا فیلامنٹ کا گللانگ کتنا ہوتا ہے یہ ٹنگسٹن کا گللانگ کتنا ہوتا ہے کیونکہ فیلامنٹ جو اس کا ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے تو ٹنگسٹن کا گللانگ جو ہوتا ہے وہ چوتیس سو ڈگری سیلسز ہوتا ہے دھیان رکھی گا آپ سبھی اسی پرکار سے دیکھیں گا آپ کا جو ایک ہی مائتمیٹکس میں پوچھا گیا تھا کہ سنکھیا ایک سو بائس ایبن چار سو پچاس کا ماسا کیا ہوگا یعنی کہ لاسا اور ماسا سے بھی کوششن پوچھا جارے پیپر میں تو یہ لاسا ماسا کو ایک بار دیکھ لیجیگا آپ سبھی حالانکہ زیادہ بیٹیج نہیں ہے اس کا لوگ سبا میں سیٹ کی سنکھیا چالی سے دھیان رکھے گا جبکہ راست سبا میں اس کا سولہ سیٹ ہے اس کے بعد دیکھیں الوری سیتا رمن راجو کون تھے تو یہ کوششن پوچھا گیا تھا تو یہ آندر پردیس کا ایک عدیباسی نہیں تھا تھا اسی پرکار سے ایک کوششن اور سعید میرے خیال سے پوچھا گیا تھا پر کنفرم نہیں کی کیا پوچھا گیا تھا سعید میرے خیال سے کسی بھی دیس کا راشت پتی کا نام پوچھا گیا تھا جیسے بتایا جا رہا تھا یاد نہیں آ رہا ہمیں اچھا یاد رکھے گا آپ سبھی اس کے بعد دیکھیں ماد اور بہولک کو پڑکی جائیے گا یہاں سے کوششن رہے گا ہی رہے گا دھیان رکھے گا آپ سے بھی اور پوچھا ہی جا رہا ہے گنیت میں قریب قریب چپٹر سے کچھ ٹچ کر رہا ہے جیسے کہ آپ کا ٹرگومیٹری ہو گیا زیومیٹری ہو گیا اس کے بعد جو کہہ سکتے ہیں کہ چھترمیتی والا ہو گیا اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ بہوپد ہو گیا ماد بہولک ہو گیا آواز سنکھیا ہو گیا آپ کا پرمیر سنکھیا ہو گیا یہ سبھی سے کوششن پوچھا جا رہا ہے جیسے کہ پرمی شنکھیا سے کوششن پوچھا جا رہا ہے بہوپت سے کوششن پوچھا جا رہا ہے آواز شنکھیا سے کوششن پوچھا جا رہا ہے ترکون میتی سے کوششن پوچھا جا رہا ہے یہ انگپارٹن ٹاپک ہے جہاں سے کوششن پوچھا جا رہا ہے بس اتنا ٹاپک کو ریوائش فٹا فٹ کر لیجیے گا تو کام آپ کا ہو جائے گا نورمال پرتیسط سے کوشن پوچھا جا رہا ہے لا بھانی سے بھی پوچھا جا رہا ہے چھترمیتی سے بھی کوشن پوچھا جا رہا ہے چھترمیتی میں جیسے کی کہا سکتی کہ سملب کون ہو گیا چتر بھوج ہو گیا آپ کا اس کے بعد کہا سکتے ہیں کہ ورگ ہو گیا اس کے بعد گولا ہو گیا ارد گولا ہو گیا یہ سبی سے کوشن آپ کا پوچھا جا رہا ہے آیت سے کوشن پوچھا جا رہا ہے تربوش سے کوششن پوچھا جا رہا ہے سمکرن سے کوششن پوچھا جا رہا ہے سدھاران بیاج اور چکربردی بیاج سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں آ رہا ہے اسائی ماترک سے تو کوششن پوچھا ہی پوچھا جا رہا ہے تو بس گنیت کا کچھ important topic ہے جس کو نوٹ کر لیجے گا سارا گنیت میں نہیں پڑھنا ہے دھیان رکھے گا تھوڑا سا ایڈوانس مائت پر فوکس کر لیجے گا آپ سبھی آرام سی سبال بنا کے آئیے گا اس کے بعد انگلیس میں دیکھے گا تو fill up the blank سے کوششن سب سے ادھک پوچھا جا رہا ہے اس کو دھیان دے جیے گا اس کو پڑھ کے جائیے گا آپ سبھی بہتر طریقے سے سنٹین سے بھی کوششن پوچھا جا رہا ہے بس نورمال ہے تین سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جا رہا ہے بھر بس سے کوششن ہے انٹونیم سنونیم کا بھی ہلکا فلکا کوششن آ رہا ہے پر پری پوچھن سے کوششن پوچھا جا رہا ہے ایکٹیب وائس اور پیسیب وائس سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں آ رہا ہے تو یہ کچھ انگلیس کا سائل ایکٹیڈ ٹوپک ہے پڑھ کے جائیے گا اچھا خاصہ اسکور کر کے آئیے گا آپ سبھی اس کے بعد دیکھیں مارننگ والا سامائے میں سہید میرے خیال سے کوششن پوچھا گیا تھا کہ سری لنکا کی مدرہ کیا تھا تو سری لنکا کی مدرہ تھا بھارتی یہ سائل آپ کا جو ایک ہی بھارتی روپیا جس پرکار سے اسی پرکار سے سری لنکا روپیا چلتا ہے ماں پر پر یہاں پر جو ایک ہی رازدھانی یاد رکھے گا سائل میرے خیال سے رازدھانی ہی پوچھا گیا تھا تو رازدھانی اس کا جو ہے یہ عدیکارک رازدھانی اس کا جے بردن پورا کوٹے ہیں اور جبکہ وانجیکی رازدھانی اس کا کولمبو ہے تو جو بھی اگلا سیپٹ مگر کوشن اس سے پوچھ لیا جائے تو آنسر کر لی جائے گا آپ سبھی دیکھیں سری لنکا اور بھارت کو جو پریتھک کرتا ہے وہ پاک جلڈومری مد کرتا ہے تو یہ بھی ایک نوٹ رکھی گا آپ سبھی اس کے بعد بل کا سوتر پوچھا گیا تھا تو ایف ورابر ایم اے ہو جائے گا یاد رکھیں گا آپ سبھی اس کے بعد ایک کوشن پوچھا گیا تھا کہ سویدھان کے انوچیت اٹھالیس اے کا سمبند جو ہے کی کسے ہیں تو یاد رکھیں گا آپ سبھی سویدھان کے انوچیت اٹھالیس اے جو ہے یہ سمبندی تھا آپ کا ونجیب ابھیارن یعنی کہ کہ سکتی کہ ونجیب تتھا پراکرتک سنسادھان کے سنرکھن سے سمبندی تھے آپ کا اٹھالیس اے یعنی کہ یہ نیتی نردسک تتوک سے سمبندی تھے اگر کوشن پوچھ لیا جائے کہ انوچیت چالیس کسی سمبندی تھے تو پنچائت سے سمبندی تھے دھیان رکھیں گا آپ سبھی اس کے بعد ہے کہ پنچہ نن میں کون سماس ہے تو سماس سے کوشن پوچھا جا رہا ہے حالانکہ سماس کا کوشن آرام سے بنا لی جائے گا تدپرو سماس میں تھوڑا سا کینی فیوجن ہو جاتا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ سبھی تو پنچہ نن میں بہوبری سماس ہے اس کے بعد دیکھیں اسٹ انجین کمپنی کی اسٹھپنا کب وہا تھا سولہ سو اسو بھی وہا تھا کیپٹن ویلیم ہاکنز کے دورک کیا گیا تھا باکسائٹ کس کا ایسک ہے یہ بھی کوشن آپ کی پیپر میں پوچھا گیا تھا الومونیم کا ایسک ہے اس سے پہلے جو پیپر آپ کو بتائے تھے یعنی کہ فرسٹ سریپٹ بھلا جو کروائے تھے آپ کو اس میں باکسائٹ کا جتنا بھی انگپورٹن کوشن تھا وہ کور کروا دیئے تھے ایک بار جا کے دیکھ لیجئے گا آپ سبھی اس کو الانکار کا بتائیں کہ تین سے چار کوشن کا اس کا بیٹیج ہے دو سے تین سے چار کوشن کا بیٹیج آپ کو دیکھنے کے لیے میل رہا ہے یعنی کہ الانکار کا اچھا کاسا بیٹیج ہے آپ کے لیے پچاس کوشن کا ایک شریز دے دیئے ہیں جس میں کی ٹریک کے ساتھ میں الانکار بتا دیا گیا اگر نہیں دیکھیں تو چینل پر جا کے دیکھ لیجئے گا بس اتنا کر لیجئے گا الانکار کا سمجھ لیجئے آپ کا بیڑا پاڑ ہے الانکار کا کوشن بنا لیجئے گا آپ سبھی اسی سے کوشن آ جائے گا الانکار کا کیونکہ پچاس کوشن بہت ہوتا ہے بلوم سبد سے کوشن آپ کی پیپر میں آ رہا ہے چھاند سے کوشن پوچھا ہی پوچھا جا رہا ہے وہاں کا اوچاران اسطان پوچھا گیا تھا تو یہ دنت اوشٹ سے ہوتا ہے سہید مارننگ والا سپٹ میں پوچھا گیا تھا کوشن کا لیول کیسا ہے تو کوشن کا لیول ٹھیک ہے ایزی ٹو موڈریٹ ہے آرام سے بنا سکتے ہیں اگر پڑھے ہوئے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کو جیسے ابھی بتائیں کہ مہت میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہے چھوٹا چھوٹا کوشن پوچھا جا رہا ہے جیسے کہ چکر بردی بھی آج پوچھ لیا دو سال کا پوچھ لیا یا صداران بھی آج پوچھ لیا تین سال کا پوچھ لیا آرام سے بنا لیجئے گا اپروفیٹ ان لاؤس سے کوشن پوچھ لیا جائے گا کہ چار سو روپیا کی بستو تھا بس پر تیسات کا ہاں نہیں ہوا تو بستو کو کتنا میں بیچا گیا تو آپ سے کیا کر سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں بنا لیجئے گا تو اس کے پرکار سے کوشن پوچھا جا رہا ہے لپت سنکھیا سے کوشن پوچھا جا رہا ہے جیسے کہ سریج آپ کو دی دیا جائے گا دو دیا چار دیا آٹ دیا دس دیا اس کے بعد پوچھے گا اگلا پت کونسا ہوتا ہے تو یہ بھی کوشن آپ کی پیپر میں پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد بیٹھنے کا کرم سے کوشن یعنی کہ سیٹنگ ایگریمنٹ سے کوشن پوچھا جا رہا ہے آکرتی گنتی کر رہے کے لئے جیسے کہ ایک تربوج کی آکرتی دے دیا جائے گا اور اس میں اس پرکار سے لائن دے دیا جائے گا آپ بولے گا اس میں کتنا تربوج ہے اس پرکار سے کوشن آپ کی پیپر میں پوچھا جا رہا ہے دھیان رکھے گا اس کے بعد کہا سکتے ہیں کہ ایک آپ کا کتھن نسکرس والا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ جیسے کہا سکتے ہیں کہ کچھ بلے گھوڑا ہے اور کچھ گھوڑا بتک ہے اور کچھ بتک گدہا ہے تو اس پرکار سے بھی کوشن آپ کی پیپر میں پوچھا جا رہا ہے تو ایک بار اس کو بھی آپ سبھی دیکھے جائے گا اتنا سا کام ضرور کر لیجے گا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا سب سے زیادہ بیٹیج ہے یاد رکھے گا کوڈنگ ڈی کوڈنگ بھالا سوال جو الفہ ویڈ سریج بھالا ہوتا ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجے گا وہاں سے کوشن دو سے تین کوشن کا بیٹیج رہتا ہی رہتا ہے یاد رکھے گا آپ سبھی تو یہ کچھ چیزیں تھا جو آپ کو بتانا تھا جس ٹائپ کا کوشن پوچھا جا رہا ہے وہ ٹائپ آپ کو بتا دیا گیا ہے بس اتنا پڑھ کے جائے گا جس کا بھی ایکزام ہے اور کچھ کوشن جو پوچھا گیا تھا وہاں آپ کو بتا دیا بس اسی لیور کا کوشن ہے بس زیادہ ہڑھ بڑھانا نہیں ہے ٹینسن میں نہیں آنا ہے انیتہ پریسر میں رہیے گا تو سارا چیز پھر گڑھ بڑھا جائے گا دھیان رکھے گا آپ سبھی اس کے بعد یہ وارٹس اپ نمبر کو یاد رکھے گا اس وارٹس اپ نمبر کو لیکھ لیجے آپ سبھی نوٹ کر لیجے جس کا بھی تین تاریک کو چار تاریک کو پانچ تاریک کو چھے تاریک کو ایکزام ہونے والا ہے جس کا بھی ایکزام ہونے والا ہے بس دو سے چار کوشن یاد رکھے گا اور یہ آپ کو بتانا ہے کہ کس پیٹن کا کوشن پوچھا جا رہا ہے بس وارٹس اپ نمبر پہ ہم کو میسے ضرور کر دیجے گا اتنا سا کام آپ کو یہ دائیت بھی دیتے ہیں یہ آپ کو نیوانا ہے ہمیں امید دے کہ آپ سبھی اتنا کام کر لیجے گا ملتے ہیں زہند بندی مطلب ہم دھیان رکھی گا پڑھائی کرتے رہیے گا زہند